راجستان کی راجنیتی میں ستہ کو لے کر کے یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہاں پر لڑائیاں گری جا رہی ہوں اور راج بھون تک گیا ہو لیکن آج آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں فلیس بیک میں کہ جب سچین پائلٹ کی ماں رامہ پائلٹ اور وہ سندر راجسندھی آمنے سامنے ہوئی تھی دوزار تین میں یہ بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہے کہ رامہ پائلٹ سچین پائلٹ کی جو ماں ہیں وہ دو بار راجستان سے بتایا کر رہی ہیں اور ایک بار سانسد رہی ہیں رامہ پائلٹ جو سچین پائلٹ کی ماں ہیں ان کے بارے میں بھی آج آپ کو ہم ایک بڑی سٹوڈی بتانے جا رہے ہیں 1990 میں وہ بودھی جیلے کے ہنڈولی ویدانسوا سیڑ سے کانگریز سے بدھائک بنتی ہیں اور 1990 میں ان دوران جب سچین پائلٹ کے پتا راجست پائلٹ کا ایک دب دبا بنا ہوا تھا اور وہاں راجستان کی راجنیتی ہی نہیں بلکہ وہ کانگریز کی راجنیتی میں توپ پر بنے ہوئے تھے 1990 میں وہ ویدھائک بنتی ہیں کانگریز سے اور وہیں سے ان کی راجنیتی جو ایک سفر ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے 1990 کے بعد 1998 میں بھی وہ وہیں سے چناؤ لڑتی ہیں اور ویدھائک بن جاتی ہیں اس کے بعد 2000 میں جب سچین پائلٹ کے پتا راجست پائلٹ کا نیدھن ہو جاتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں اس میں اس آنسد رہتے ہیں اور دوسا میں پھر لوگ سبھا کا چناؤ ہوتا ہے بودی سے دوسا آ جاتی ہیں سچین پائلٹ کی مارمہ پائلٹ اور وہ وہاں سے لوگ سبھا کا چناؤ لڑتی ہیں اور اس میں انہیں بڑی جیت ملتی ہے وہیں سے ایک سمیقر اور تیار ہوتا ہے کہ 1990 میں اس دوران یہاں پر کانگریز کی سرکار تھی اور شوگہلوت مکہ منتری تھے 2003 میں بیدھائن سبھا کا چناؤ ہوتا ہے اور 2003 میں بیدھائن سبھا کا چناؤ کے دوران سچین پائلٹ کی مارمہ پائلٹ وہ لڑنے جاتی ہیں چناؤ جھالدرہ پارٹن اور جھالدرہ پارٹن سے چناؤ لڑتی ہیں واسندرہ راجی سندھیا واسندرہ راجی سندھیا بھی پہلی بار بیدھائن سبھا کا چناؤ لڑتی ہیں اور انہوں نے رمہ پائلٹ کو لگ بھکتیس ہزار ادھیک کوٹوں سے ہرا دیا تھا سچین پائلٹ کی ماں ایک بار لوگ سبھا کا چناؤ جیتی ہیں دو بار بیدھائن سبھا کا چناؤ جیتی ہیں اور اس چناؤ کو ہارنے کے بعد 2003 میں انٹری ہوتی ہے کانگریس میں سچین پائلٹ کے اور 2004 کا چناؤ پھر دوسا میں لڑتے ہیں سچین پائلٹ اور سچین پائلٹ چناؤ جیت جاتے ہیں 2009 میں وہ پھر عجمیر آ جاتے ہیں عجمیر سے چناؤ لڑتے ہیں 2014 کا چناؤ اور سچین پائلٹ ہار جاتے ہیں اور یہ ایک کہانی ہے جب جب سچین پائلٹ پائلٹ کا جو یہاں پر ایک کنبہ ہے وہ جب جب چناؤ میں ہارتا ہے تب تب وہاں ایک سکھ بگاہت شروع ہو جاتی ہے یہ کہانی اس لیے بتانا جروری ہے کہ سندرہ سندھیا نے جھالرہ پارٹن نے سچین پائلٹ کی ماں کو چناؤ میں ہارا دیا تھا اور اس ہار کو کانگریس پچا نہیں پا رہی تھی کیونکہ سچین پائلٹ کی ماں ایک کردہور منتری کردہور نیتا اور کردہور سانسد کی پتنی تھی اور ان کا بھی ایک اپنا قد بنتا جا رہا تھا تیکھر راجزتھان کی راجنیتی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر چہری ہمیشہ بگلتے رہتے ہیں انہیں بھروسہ کے ولہ ہے اشوک گہلوز اور بسندرہ راجز سندھیا پر کیونکہ دونوں ایسے نیتا ہیں جو اپنی بھدھان سبھا سیٹ سے لگاتا لوگ سبھا اور بھدھان سبھا کا چناؤ جیت رہے ہیں مگر سچین پائلٹ کی ماں کو چناؤ ہرائیہ وصندرہ سندھیا نے اب سمیہ کرنا وہی بن رہا ہے کہ سچین پائلٹ وصندرہ کے کھیمے میں جا سکتے ہیں بہت سپاس ان کی سرکار بن سکتی ہے بات ساری ہو رہی ہیں لیکن اداوت بہت پرانی ہے کیونکہ چناؤ میں دونوں آمنے سامنے تھے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی سارے دل ایسے ہیں جو کبھی آمنے سامنے تھے لیکن کبھی کبھی اس سرکار میں ساتھ ہو جاتے ہیں اور ایسے کئی سارے ادھاران آپ کے سامنے ہیں لیکن رہا سچین پائلٹ کی ماں کو ہرانے والی بھسندرہ سندھیا ابھی بھی کدعور نیتاؤں میں شامل ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کوئی تیس سال سے بھادی جنتہ پارٹی میں سیوک کے روپ میں کام کر رہی ہیں بھلے ہی وہ دو بار یہاں کے مکہ منتری بن چکی ہوں آپ کو لگاتا رازستان سرکار کی رازستان کی اپڈیٹ خبریں ہم دیتے رہتے ہیں مارا پریاس ہے کہ آپ کو وہ خبریں بتائی جائیں جو شاہ چرچہ میں نہیں ہیں رما پائلٹ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہاں پر اپنی راجنیتک پرشتگوہ بھی بنائی تھی اور ساتھی ساتھ جب سچین پائلٹ کے پیتا رازیس پائلٹ کا دیہانت ہو جاتا ہے تو رما پائلٹ کا بھی یہاں پر جڑ مجبوط ہونے کی جگہ کمجور ہو جاتی ہے کیونکہ اس دوران سچین پائلٹ خود راجنیتی میں اتر آئے تھے اور کہانی آپ کے سامنے ہے یہ بتانا جروری تھا کیونکہ لوگ سچین پائلٹ اور راجس پائلٹ کی کہانی کو دکھاتے ہیں لیکن رما پائلٹ کی کہانی کو لوگ ندارت کر دیتے ہیں اور آج اسے آپ کو پول ٹاگ پر میں نے دکھایا ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا چنکہ سبسکرائب کو نہیں بھول گے لگاتار آپ کو اپ ڈیٹ جانکاری ہم دیتے رہیں گے ہنے بعد نمسکار جائیں جائے بھارت